نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا ورستار نیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ فیبک شکلہ رات کے دس بچ چکے اور دس بجے دس رپورٹ لے کر حاضر ہیں ہم بات کریں گے دس بڑی دن کی بڑی خبروں کے بارے میں تو شروعات کریں گے اس خبر سے ہندو کے نام پر لڑائی سیاست گرمائی ہے راہوالغانڈی کا بیان اس کے بعد کیا ہوا پوری خبر آپ کو دکھائیے دوسری سٹوئی ہوگی ہماری راج سبھا میں رار کھڑگے نڈڈا میں تقرار دیکھنے کو ملی ہے راج سبھا میں اس وار ملکہ جو کھڑگے کا ایک علاق انداز دیکھنے کو ملا کیا کچھ کہا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو تیسری خبر ہوگی مدھے پردیش سے جڑی ہوئی جہاں پر ویدھان سبھا کا مونسوس ستر کا پہلا دن زبردست ہنگامہ ہوا کس مدھے پر ہنگامہ ہوا یہ بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے چوتھی خبر ہوگی فائنڈنگ کمیٹی کی فائل میں کتنے فیکٹ نکل کر سامنے آئے ہیں کیونکہ مدھے پردیش ہو یا چھتیس گھڑ ہر جگہ پر کانگریس یہ ہار کی سمکشہ کر رہی ہے اور ڈھونڈ رہی ہے وہ کارڑک یہ کس وجہ سے ہار ہوئی ہے کیا نکلا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ پانچوی خبر ہوگی ہماری نئے کانونوں پر بی جی پی اور کانگریس میں جو بگڑت ہوئی بات نظر آئی ہے کیونکہ بی جی پی کے شہسنکال میں یہ نیا کانون لاغو ہوا ہے کانگریس اس سے اعتبار نہیں کرتی ہے کہ نئے کانون سے استطیب بردے گی چھتی خبر ہوگی ہماری بلودہ بزار میں جہاں پر راوڑ کی اینٹری ہونے جا رہی ہے راوڑ کون ہیں بلودہ بزار میں ایک راوڑ کا کیا کام ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے بستار سے ساتھ بھی خبر ہوگی یہ سیلفی جان لیوہ ہے کیونکہ موت کی سیلفی لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مونسون چل رہا ہے لیکن پانی کے چلتے لوگوں کی جان جا رہی ہے کیا آپ پوری خبر دکھائیں گے آپ کو بستار سے آٹھ بھی خبر ہوگی کیوں پریشان ودیشہ کا کسان ودیشہ میں کسانوں نے کیوں چکا جان کر دیا بستار سے آپ کو بتائیں گے نو بھی خبر ہوگی اسکول بے حال ہیں ادھیکاری مالا مال ہیں آخر کہاں کا پورا معاملہ ہے اسکول کھل چکے ہیں اسکول چلے اب مبیان چلائے جا رہا ہے لیکن اسکولوں کی حالت کیسی بتائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ آخری سٹوری ہوگی کرکیٹ سے جڑی ہوئی کیونکہ روحش شرما ٹی ٹوئنٹی سے سنیاز کا اعلان کر چکے ہیں تو ان کے بعد کپتان کون بنے گا اسکول ایک ارچرچہ خاص ہے سب بھاونہ دکھائیں گے کون کون سے جہرے ریس میں ہیں شروعات اس خبر سے کیونکہ لوگ سبا کے ساتھ ساتھ راج سبا میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا ہے ملکہ آرجون خرگے نے آر ایس ایس کے مددے پر بی جے پی کو جم کر گھیرا جس کے بعد جے پی نڈا نے بھی پلٹ وار کیا ہے تصویر شروعات سے راج سبا سے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری شکشہ پڑھنالی پر 10 سالوں میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے میں ایکسپنز کر رہا ہوں اس پارٹ کو اور کیوں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کیوں دیکھو ساہ نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ اپوائنٹمنٹ کا لیسٹ لگے ہی نہیں نہیں یہ سوہم سیوک سن کے بارے میں کہا ہے وہ بہت ہی گھیر جمدارانہ وقتب ہے اور اسے ایکسپنز کرنا چاہیے اتنی گہما گہمی اتنی تیکھی بحث لوگ سبح چناؤوں میں وپکش مضبوط کیا ہوا مانو سنسد کی بحث میں بھی نیا جوش آ گیا جو سنسد پچھلے دس سالوں سے بینا نیتا پرتیپکش کے چل رہی تھی اب وہ سنسد کا پورا سوروب بدل گیا ہے لوگ سبحہ کو راحل گاندھی جیسا نیتا پرتیپکش مل گیا ہے تو وہیں راج سبحہ میں ملک آجن کھڑگے نے وپکش کی کمان سنبھالی ہے سومبار کو سنسد نہ ہوئی کاروائی میں راحل گاندھی سے لے کر ملک آجن کھڑگے نے بی جے پی کو جم کر گھیرنے کی کوشش کی اور کسانوں سے لے کر ریواؤں تک ہر مددے کو صدن میں رکھا نیت سے لے کر مانیپور کے مددے نے صدن کی سرگرمی بڑھا دی تو وہیں راج سبحہ میں آرسس کے مددے پر ملک آجن کھڑگے اور جے پی نڈہا ملک آجن کھڑگے کے تیورتنے آکرامک تھے کہ انہوں نے پورے آرسس کو منوبادی کہہ دیا ملک آجن کھڑگے کا یہ بیان جی پی نڈہا کو راست نہیں آیا اور انہوں نے ترنت اپنی سیڈ سے کھڑے ہو کر ملک آجن کھڑگے کو انہی کی بھاشا میں جواب دیا ہماری سکچہ پرنالی پر دس سالوں میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوکوں نے کھڑگے کر لیا ہے انہوں نے انہوں نے دیا یہ دندنیا ہے اور یہ تتھوں سے پرے ہے اور اس کو ایکسپنز کرنا چاہیے آر ایس ایس کے خلاف دیئے گئے بیان کے بعد راج سبھا میں بحث کا پارا تو چڑنا ہی تھا پھر کیا تھا کھڑگے صاحب آروپ لگاتے گئے اور جی پی نڈہا ان کی آروپوں پر انہی کی بھاشا میں جواب دیتے گئے ملک آجن کھڑگے یہی نہیں رکے انہوں نے اگنے ویر اور کسانوں کے مدے پر بھی بی جے پی کو گھیڑنے کی کوشش کی اور راج سبھا سبھاپتی سے بھی سوال پوچھ بیا میں ایکسپنز کر رہا ہوں اس پارٹ کو اور کیوں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھو صاحب نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ آپ اپوائنٹمنٹ کا لسٹ لگے نہیں نہیں آپ سیکریٹیٹ میں کتنے بھرے ہیں سنیے وی سی کے کتنے لوگ ہیں کنجاتی کے لوگ ہیں اور پروفیسر کنجاتی کے ہیں چینٹرل انورسٹی میں کتنے ہیں آپ لاؤ لسٹ ملکا جن کھلگے کے کسانوں والے سوال پور اپراشت پتی جگدیب دھنکر نے بھی جواب دیا اور کھلگے صاحب کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ آج کسان کے بیٹوں کا یوگدان حرشیتر میں ہیں ماملہ کچھ بھی ہو لیکن جس طرح سے وپکش اسوار پوری تیاری کے ساتھ سدن میں آیا ہے اس نے سنسط کی کاروائی کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا تک یہ وپکش کیسے اپنے سوالوں کو صدن میں رکھتا ہے اور ستہ پکش ان سوالوں کا جواب دینے میں کتنا سفل پوپاتا ہے بیو ریپورٹ بستہار تیوز بڑھتے آگئے مدی پردیش ویدان سوال کے مونسون ستر کا پہلا دن بہت ہنگامیدار رہا آج وپکشی کانگریس نے نرسنگ گھوٹالے کو لے کر سرکار کو ویدان سوال کی اندر اور باہر گھیرا وپکش اس ماملے میں جانچ اور دوشیوں پر سخت ایکشن کی مانگ کر رہا ہے تو سرکار کا کہنا ہے کہ جب ماملہ کوٹ میں ہے تو پھر وپکش کو ہنگامی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں رپورٹ پہلے باہر پھر اندر مونسون ستر کے پہلے دن وپکش نے ایم پی سرکار کو خوب گھیرا پہلے وپکش کی ویدھائکوں نے ویدان سوال پریسر میں مہاتمہ گاندھی پردیما کے سامنے پردشن کیا وپکش نے نرسنگ گھوٹالے کو لے کر نارے بازی کی اور چکت سا شکشہ ونفری وشوہ سارنگ کو برخاص کرنے کی مانگی کانگریس ویدھائکوں نے ویدھان سوال پریسر میں اینٹری ہی ایپرن پہن کرتی وپکش کا آروف ہے کہ نرسنگ گھوٹالے میں تین سو کروڑ کی بسولی ہوئی اب اس طرح کا گھوٹالہ نہ ہو اس لیے منتری کو برخاص کرنے کی مانگ کی گئی سرکار کی اس سمیے کی ناکامیاں جنمانت میں روز چاہے نرسنگ گھوٹالہ ہو اور چاہے نیز کا معاملہ ہو یہ تمام ایسی باتیں ہیں مول Auswیدان سے لوگ بنچت تھے مہنگائی بےروزگاری سے پریسان ہے لیکن یہ ایسے کچھ مددے ہیں جو دولانت مددے ہیں اور سرکار کی اداسینتہ اور یہ کہلیں نشتورتہ کے خلاب کانگریس لام بند ہو کے صدن میں یہ ساری معاملوں اٹھائے ہو اور جو جانکے نہیں ملے گی ہزاروں کروڑوں کا کرجہ واپس سے لیے جا رہا تو کرجے کس کے لئے لیے جا رہے ہیں کیا اس سے وکاس ہو رہا ہے آرتک وکاس ہو رہا ہے کیا یواؤں کو نوکری مل رہی کیا یہاں پہ نئے ادیوگ آ رہے ہیں کی صرف آپ کرجے اس لئے لیے جا رہے ہیں کی ان برشنشاری ادھیکاری اور منتریوں کے پیٹھ بھننے کے اس پر بھی کانگریس پارٹی ایک پورا دستاویج لائے گی شوید پتر لائے گی اس پر چلچہ ہو رہا ہے کانگریس ودائی کمالات نے کہا کہ پردیش میں کونسا گھوٹالا نہیں ہوا پرشن یہ ہے پرشن یہ نہیں ہے کہ گھوٹالا ہوا یہ بھی جانت سباب کی جو شروعات ہے بہت مہت پورو ہے کیونکہ جو وائدے کیے تھے جو گھوٹالے ہوئے ہیں ان سب کا پردہ فاسٹ ہونا ہے کانگریس کی مانگ ہے کہ اس ماملے کی نشپکش جانچ ہو اور دوشیوں پر سخت کاروائی ہو تو سرکار کا بکش ہے کہ جب پورا ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے تو پھر اس کو صدن میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بجٹ سرو اس پرشی ہوگا بجٹ جنتہ کا ہوگا جنتہ کی لیے ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والا برش ہمارے لیے پردیش کے لیے کشل ہوگا ٹھیک ہوگا اپنا کرتب بھی کرے گا سفتہ پچھ اپنا کرے گا جن سیوہ کرنا میرا کرتب ہے وہ میں کروں گا بجلی کے میٹر میں کوئی سنکٹ نہیں ہے بجلی مدی کو اٹھانے کے لیے ستندر ہے اور سرکار پوری طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہے بپکش پاس نہ کوئی بولنے والا ہے نہ کوئی بات پڑھل پر رکھنے والا ہے بس سمائے پاس کرنے کے لیے اور اپنا بجن بڑھانے کے لیے اس پرکار کی باتیں اور اس پرکار کی وہ چیزیں بھی رہنسوں کے لائیں گے ڈاکٹر مہنے ادب جی کے نیتر سرکار کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے سجیتا کی رازگیتی استحابت کر رہی ہے کانگریس والوں کو ابھی بپکش کی بھومی کا ڈبھانے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جہاں تک دیر امت ہے اس پرکرن میں ابھی سی بی آئی جانچ ہو رہا ہے اور معاملہ جب جانچ کی عدین ہے اس پرکار کی بانگ کرنے میں ماند کی چلتا ہوں نہای چیت نہیں ہے مونسون ستر کی آگاز میں ہی بپکش نے سرکار کو گھر دیا تو سرکار بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نے سدن میں پہلے دن ہی جم کر شولے برسے تو یہ بات تو تہہے کہ آنے والے دنوں میں سدن کی کاربھائی ہنگا میدار ہوگی بیو ریپورٹ وستار نیوز بھوپال بڑے ہی آگے مدھ پردیش کے ساتھی چھتیس گھڑ میں لوگ سوہ چناؤں میں کانگریس کے خرار پردارشن کی سمکشہ کی گئی ورشت کانگریس نیتا ویرپا مویلی کی موجودگی میں چلیس بیٹھک میں کئی نیتاؤں نے جم کا بھڑاس نکالی چار دن تک لوگ سبح وار ہونے والی فیکٹ فائنڈی کمیٹی کی آج آخری بیٹھک تھی لیکن کل ہوئی بیٹھک میں نیتاؤں نے خوب بھڑاس نکالی کیا کچھ ہوا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں چھتیس گھڑ میں ویدھان سبح اور لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کی ہار کے بعد منتھن کے دوران گھٹ بازی اور بھترگھات کی شکایتیں کئی سیٹوں میں اُبھر کر سامنے آئی ہیں ساتھی کارکرتاؤں کی ناراضگی دور نہیں کر پانے جیسے کان بھی سامنے آئے ہیں اسی بیج پردیش کانگریس کمیٹی کے اتھیکش دیپک بیج نے کہا کہ چھتیس گھڑ میں ستہ اور سنگٹھن میں تعلیم تھا بابجود اس کے کہیں نہ کہیں کمیاں رہی ویرہ پا مویلی اور ہری شودری کے نترتوں میں لوگ سبح وار ہار کی سمکشہ کی گئی جس میں ہار کی کانوں کا پتہ لگایا گیا جو دورگا اور راجناد گاؤں دو لوگ سبح سیس تھے ان کا آج سمکشہ بیٹک ہونا ہے آج پورے گیارہ لوگ سبح کا سمکشہ بیٹک ہوگا پورا ہو جائے گا ہمارے دونوں کمیٹی کے ہمارے لیتا آئے ہیں ویرہ پا مویلی جی کچھ کارانوں سے پاریواری کارانوں سے واپس بینگلور چل گئے لیکن ماننی حریش چودری جی ہے تو نیسی دروس سے آج ہم لوگ کا سمکشہ بیٹک سماپت ہو جائے گا کارکرتاؤں میں کوئی ناراجگی رہی ہوگی وہ کھل کے آنا چاہیے تو اس سے اچھا ہے کہ اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا تاکہ آگے آنے والا سمیے میں نگری نکائے اور پنچائے چناؤں ہے تاکہ سبھی کارکرتاؤں دیل جان سے کام کرے اور کانگریس کے پکشے میں محول تک کانگریس کھی میں میں ہار کی سمکشہ پر بی جی پی نے چھٹکے دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو جنتا نہ کار چکی ہے اب تو بس ہار کا ٹھیک رہا پھوڑنے سر کس کا ہو اس کی تلاش ہے صاف ہے کہ کانگریس پہلے ویدھان سبھا اور اب لوگ سبچناوں میں ہار کی وجہ ڈھونڈ رہی ہے اس کی ریپورٹ سارجنیک ہو یا نہ ہو لیکن کانگریس کھی میں میں نیتاؤں کی آپ سکھیشتان اور آرو پرتیاروں پائٹی کے بھیتر حالات کا اشارہ دے رہے ہیں اس بیچ سی ایم بشو دیف سائے نے کانگریس پر تنجھ گستے ہوئے کہا کہ یہ ان کا ماملہ ہے وہ لوگ اپنی چنتہ کریں ہمیں جنتا نے چنا ہے ہم کو ان کی امید پر خراہ اترنا ہے ان کا ماملہ ہے اب اس پر لوگ چنتہ کریں ہم لوگ کو تو اپنا دیکھنا ہے ستریگرٹ کی جنتہ نے ہم لوگ کو سرکار میں بیٹھایا ہے تو ان کے بشواص میں ہم لوگ کھرا اتریں ان کی جو سمسیاں ہیں ان کا سماندھان کر پائیں جو ان کی آو سکتا ہے ان کی پورتی کر پائیں اس پر ہم لوگ کی چنتہ ہے اب کانگریس تو ایسا ہے کہ وہ ڈوبتی ہوئی نیاں ہے اور وہ بکھر گئی ہے جتنی سمکشہ وہ کریں گے اتنی سیر فٹوول ہوگی پر پھر کہوں گا کہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ویدھان سبح چناؤں کے ہار کا ٹھیکرا کس پر پھوٹے گا لوگ سبح چناؤں کے ہار کا ٹھیکرا کس پر پھوٹے گا 36 گر لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کے قراری ہار کی سمکشہ کرنے کے لیے آئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا چوتھا دن اور انتم دن ڈہا اس پیچ بی جے پی نے کانگریس کی قوایت پر پھر سوال اٹھائے تو کانگریس نے تنجھ کستے ہوئے بی جے پی کو اپنے حساب سے آئینہ دکھا دیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پوری قوایت کا اثر کیا ہوگا بیو ریپورٹ بستار نیوز خبر پڑی ہے دلی سے کیونکہ سدن میں ہنگامہ ہوا زبردست ہنگامہ ہوا ہنگامے کی شروع تب ہوئی جب راہل غاندی نے ہندووں کو لے کر ایک ٹپڑی کر دی اس ٹپڑی کو سننے کے بعد ترنت پردان منطری موڈی کھڑے ہوئے راہل غاندی کو جواب دیا اس کے بعد پھر امیشاہ سے لے کر رازنا سنگھ اور تمام منطری اور سانسر بی جی پی کے راہل غاندی کے اس بیان کو لے کر ورود کرنے لگے اور اس کا اثر دیش کے باقی حصوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے مدبردیش میں بھی ورود ہوا ہے کیا تھا بیان کیا ہے پرتکریا دیکھئے اس رپورٹ میں اٹھارویں لوگ سوہ چناب کے بعد چل رہے پہلے سنسر ستر میں سنوار کو زوردار ہنگامہ دیکھنے کو ملا وپکش کینیتا راہل غاندی کے ہندووں کو لے کر کی گئی ٹپڑی پر صدن میں خوب شورد شرابہ ہوا پی ایم موڈی نے بھی اٹھ کر بیچ میں کہا کہ ہندووں کو ہنسک کہنا غلط ہے شیف جی کہتے ہیں ڈراؤ مت ڈراؤ مت اب ہم اترا دکھاتے ہیں اہنسا کی بات کرتے ہیں ترشول کو زمین میں گار دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چھو بیس گھنٹا ہنسا ہنسا نفرت 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 شیف بہت گمبیر ہے پورے ہندو سماج کو ماملہ صرف یہیں تک نہیں رکا ہندووں کو لے کر کی گئی راہول کی ٹپڑی پر دیش کی گرے منتری امیشاہ اور اکشا منتری راجناہ سنگھ نے مافی کی مانگ کر دی راہول کے بیان کا ویروت صرف سنسط میں ہی بی جی پی نے نہیں کیا بلکہ دیشور میں راہول کے بیان کا ٹکڑا ویروت ہو رہا ہے مدھے پردیش میں سی ایم ڈاکٹر موہن یارب نے کہا کہ راہول کا بیان ان کی قدسط مانسکتہ کا پرتیک ہے راہول گاندی کے بیان کی میں گھور بھتسرنا کرتا ہوں جن کے مادیم سے پورا ہندو سماج لجت ہوا ہے لوگ تندر کے سب سے بڑے دنیا کے مندر کے اندر نیتا پرتیپکش نے جس پرکار سے ہندو سماج کو لجت کرنے کا بیان دیا ہے ہندو کو ہنسک بتانا یہ ان کی قدسط مانسکتہ کے پریچائق کے روپ میں سامنا آیا ہے پورا دیش میں اوبال ہے اس بات کا اور کانگریس کے نیتا راہول گاندی کو ناک رگڑ کے معافی مانگنا چاہیے مجھے بھی گرب ہے کہ میں ہندو ہوں اور ہر ایک کوئی ہندو ہونے کے پر گرب کرتا جو ہندو ہے راہول کا ویروت دیش کے باقی حصوں میں بھی شروع ہو چکا ہے اجین میں سادو سنتوں نے راہول کے بیان کا ویروت کیا تو وہیں ان دور میں بی جے پی نے ویروت کیا کل بلا کر راہول کے بیان پر دیش کی سیاست میں اوبال آ گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ راہول کے بیان پر دیش کی سیاست کب تک گرم رہتی ہے ساتھی اب نگاہیں کل ہونے والے پردان منتری نریندر موڈی کے سمبودن پر ہے کل پی ایم راشت پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیواد کے لیے سدن کو سمبودن کریں گے بیرو ریپورٹ ویستار نیونز بلودہ بزار ہنسہ توڑھوڑ اور آگزنی جو تھمنے کا نام نہیں لی رہی ہے اب تک کئی آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے تو وہیں کاربائی کا ویروت بھی کیا جا رہا ہے ایک بار پھر آگزنی کا دھوان اٹھنے لگا ہے کون پہنچ رہا ہے بلودہ بزار اس رپورٹ میں آپ دیکھئے 36 گر میں بلودہ بازار ہنسہ کی آگ کھمنے کا نام نہیں لی رہی ہے ایک اور لگتار گرفتاری ہو رہی ہے تو وہی دوسری اور گرفتاری کا ویروت بھی لگتار جاری ہے ابھیم آرمی پرموک اور یوپی کے نگینہ لوگصبح کے سانسد چندر شیکھر آجاد چار جولائی کو 36 گر کے دورے پر پہنچنے والے ہیں جہاں بھلائی کے بھٹگاؤں میں ایک جن سبھا بھی ہوگی اور ایسے میں ایک بار پھر بڑی سنکھا میں ستنامی سماج کی جھٹنے کی آشنکہ ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلودہ بازار میں کب کیا ہوا دس جون کو جیتخام میں بھڑکی ہنسہ پلاننگ کے ساتھ پہنچے تھے اپد روی کلیکٹر ریسپی آفیس میں لگا یاگ تو سولہ جون تک جلے میں لگی تھی دھارہ ایک سو چووالی وہیں گیارہ جون کو پانچ سدستیے پورنسک ٹیم پہنچی سی ایم وشنو دیر سائے نے ہائی لیول میٹنگ کی ڈپٹی سی ایم سمیت تین منتریوں نے جائزہ لیا بارہ جون کو کلیکٹر اور ریسپی ہٹا دیے گئے تیرہ جون کو کانگریس کی ساتھ سدستیے ٹیم بلودہ بازار پہنچی راجیو سرکارنیے نیایک جانچ آئیوگ بنایا بھیم آرمی پردیش ادھیاکش ادھیاکش سمیت کئی گرفتاریاں چندر شیخہ آزاد کے چھتزگڑ پہنچنے سے پہلے بلودہ بازار ہنسا ماملے میں کچھ ہی دن پہلے بھیم آرمی کے چھتزگڑ ادھیاکش راجکمار جانگڑے کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اسے لے کر جہاں آرکشت وردی کے لوگوں میں گصہ ہے تو وہیں چندر شیخہ آزاد کے آنے پر یہ گصہ پولیس اور پرشاہشن پر پھوٹ سکتا ہے اس کے پہلے چندر شیخہ آزاد نے ویڈیو بھی جارے کیا تھا اور کاروائی کا ویروڈ جتایا تھا بھیم آرمی پرمک چندر شیخہ آزاد کے چھتزگڑ پہنچنے سے پہلے راجنیتک ہلچل بھی تیج ہے ماملے کو لے کر منتری ٹنک رام ورما کا کیا کچھ کہنا ہے سن لیجے دیکھیں یہ پرزا تنتر ہے ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے اپنا ویچار رکھنے کا ادھیکار ہے کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے اور ہمارا چھتزگڑ جو ہے سانتی پری پردیش ہے کسی طرح کی کوئی اپدرہ یا آسانتی کا محول نہیں بننا چاہیے اب تک ماملے میں کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں جسے لے کر سماج کے لوگوں میں آکروش ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جب چار جولائی کو بھیم آرمی پرمک چندر شیخہ آزاد چھتزگڑ پہنچیں گے تو اس آگ جنی کی آج کہاں تک پہنچے گی سیلفی جان لیوہ ہے اس بارے میں ہر کوئی سنتا آتا ہے بتاتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے لیکن اس کے باوضورت لوگ اپنی جان کو ذوکھے میں ڈالنے سے بلکل بھی نہیں با جاتے ممبئی کی لناولا میں ہوئی گھٹنا نے ایک بار پھر سے لوگوں کو سچت کیا ہے کہ اگر آپ کسی پریٹن والے جگہ پر جا رہی ہیں اور سیلفی لینے کی ضرح ہے لیکن دیکھ لیجے کہ آس پاس کہیں موت تو نہیں ہے سترک ہونا ضروری ہے اس رپورٹ کو اب دیکھئے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ ضرور سوچ رہی ہوں گے کہ آخر کھا سیلفی کا اتنا بھی کیا جنون ہے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہ ہو یہ تصویریں ہیں جوالپور کے بھیڑا گھاٹ کی جہاں نرمدہ ندی کے جلپرپاد کو دیکھنے کے لیے پورے دیش سے پرٹک آتے ہیں لیکن ان کی ایک چھوٹی سی گرتی ان کی جان پر بھاری پڑ جاتی ہے شہر کے آس پاس قریب پچاس یا دیکھ ایسے سپورٹس ہیں جہاں سیلفی لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے لیکن یہ دل ہے کہ مانتا رہی یہ لوگ بار بار اپنی جان کی قیمت کو اتنا سستا سمجھ لیتے ہیں کہ اسے دعاو پر لگا دیتے ہیں سرکشا کے لحاظ سے نگر پنچائب بھڑا گھاٹ نے پیڑکوں کے لیے 15 جون سے 15 اکٹروبر تک الڈر تو جاری کر دیا لیکن پیڑک ہیں کی مانتے نہیں ہیں خطرناک اسطحان پر جا کر لوگ فوٹو کچھواتے ہیں اور اپنی پرواہ کے ساتھ سمیں بتاتے ہیں لیکن فسلن بھری اور چٹانوں کے بیچ لوگوں کی ذرا سی لاپرواہی جان پر بن جاتی ہے وستار دیوز کے تیم نے جوالپور کے دھواندھار میں جب پیڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو کچھ نے بات مانی لیکن کچھ ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ ہمارے ٹیم کی کوشش کامیاب رہی اور پریبار خطانناک جگہ سے لوٹ آئے اس مانسونی سیزن میں ممبئی کی لونہ والا میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ اس طرح کی پہلی گھٹنا نہیں ہے دیش میں اور پردیش میں ایسی کئی گھٹنایں ہو چکی ہیں جس میں لوگ لاپروہی کرتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس وقت میں جو تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہیں وشو پسٹ پرکتہ نشتھل بھیڑا گھاٹ کے دھواندھار کی جہاں پر سنگمروری وادیوں کے بیچ لوگ اس پرکردک سوندر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کس طریقے سے لاپروہی کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگ اپنی جان سے کھلوار کرتے ہیں یہاں پر آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں چند جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ ضرور تھوڑی سی میں بھی کہوں گا کہ اپنی جان جوکھن میں ڈال رہا ہوں لیکن ضروری اس بات کی اور یہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے لاپروہی کر رہے ہیں اس کا میں آپ کا نظارہ دکھاؤں گا کیونکہ اس طرح کی لاپروہی ہی ہاتھ سے کو نمترن دیتی ہیں جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے محض 25 فٹ کی دوری پر تیج دھوان دھار کی دھارائیں ہیں اس سے میں دکھاؤں گا اپنے کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ پہلے دھوان دھار دکھائے اور وہاں پر کس طریقے سے یہ مانسونی سیزن ہے اور اب دھارائیں جو ہوا بہت تیج ہو چکی ہیں نرودہ کا بہت تیج ہو گیا ہے لیکن پھر بھی لوگ کس طریقے سے لاپروہی کر رہے ہیں بیڑا گھاٹ میں سرکشہ انتظام کے ذمہ پرشاسن کا ہے لیکن یہاں بھی پرشاسن ناکام نظر آتا ہے سرکشہ انتظام کرنے کے لیے ابھی کہیں سے بھی پہل نظر نہیں آتی اس کے علاوہ پرشاسن جاغرکتہ بھی نہیں چلا رہا ہماری ٹیم نے جب نغر پرشت کے عدکاریوں سے بات چیت کی تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ان کے پاس بجٹ کی اور کرمچاریوں کی کمی ہے پھر بھی پرشاسن کے اور سے کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ خطرناک اسطحان پر نہ جائیں مانسونی سیزان آتے ہی پرشاسن پر پرشاسن کیا کرتا ہے یہ جاننے کی لیے جب ہم بھیڑا گھاٹ کے سیمچوس آپ کے پاس پہنچے تو ہمارے ساتھ وکرم جی ہیں وکرم جی آپ خود یہاں پر آئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب سے بڑا پرشاسن ستھال ہے جبالپور سمیت پورے مہاکوصل چھترکا لیکن ہر سال ہاتھ سے ہوتے ہیں ہر سال لوگ آتے ہیں جان جاتی ہے پرشاسن کیا کرتا ہے پرشاسن کیا کرتے ہیں یہاں پر ستھانی جو ہمارے جو بھی یہاں روزگار کرنے والے دکانڈار اور جو پرٹک آتے ہیں ان کو ہم یہاں پر آنے سے روکنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جو لوگ کافی باہر سے آتے ہیں تو پرٹک یہاں پر آ ہی جاتا ہے پھر بھی ہم ان کو یہاں پر ادھک پانی کے سمیت نہ جائے پائے اس کے لیے نرانتر اپنے ٹیم کے مادھیم سے ان کو ہم لوگ روکتے ہیں سنگ مرمر وادیوں کے بیچ گرتا ہوا جھرنا برسات کے موسم میں اور بھی زیادہ سوہانہ ہو جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے کافی سنگھا میں پرٹک بھیڑا گھاٹ پہنچتے ہیں لیکن یہاں سرکشہ کے بکتہ انتظام نہ ہونے کے جلتے لوگوں کی جیون پر سنگھٹ منڈراتا رہتا ہے ہر سال بھیڑا گھاٹ میں کئی ہاتھ سے ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنی جانگوا بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی بھائٹا کھینکی مانتے نہیں کوشش ضرور کی جاتی ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل پاتا ہماری امید ہے کہ اس بار کے اس مانسونی سیزن میں جو گھٹنا ممبئی میں ہو چکی ہے وہ گھٹنا کہیں اور نہ ہو جبلپور میں نہ ہو اس وشوپسٹ پریٹر ستھلما نہ ہو اور اسی کے ساتھ اس پریٹر میں اتنا ہی چھوڑا سا بریک خبر لگاتا جاری ہے